نمسکرزی اتر پردیش اترکھن دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں کندان جمیر اس وقت کی بڑی خبر سے بولٹن کی چھلوات کرتے ہیں بڑی خبریں بی ایس پی سے جڑی ہوئی دراصل بی ایس پی سے بڑی خبریں بھتیجے آکاش آنند کو مائیویتی نے ہٹائے نیشنل کارڈنیٹر پد سے مائیویتی کی بھتیجے آکاش پر کاروائی ہوئی ہے بی ایس پی کی اہم پدوں سے آکاش کی چھٹی کر دی گئی ہے سوشال میڈیا پر مائیویتی نے پوست کر یہ جانکاری دیے خود مائیویتی نے آکاش کو اٹانی کی وجہ مچورٹی کی کبھی بتایا ہے یعنی کیانوبھو کی کبھی بتایا ہے مائیویتی نے سوشال میڈیا ایکسپر لکھا پور پریپکواتہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں دونوں پدوں کی اہم ذمہ داری سے ہٹایا جاتا ہے مائیویتی نے لگتار ایک کے بعد ایک ایکسپر تین پوست کیے پارٹی میں آنے لوگوں کو آگے بڑھانے کے ساتھ ہی آکاش آنند کو نیشنل کاروڈنیٹر اور اپنا اترادکاری گوشت کیا کنٹو پارٹی اور مومنٹ کے ویعاپک خط میں پور پریپکواتہ آنے تک ابھی انہیں ان دونوں اہم ذمہ داریوں سے الگ کیا جا رہا ہے آکاش شپیتہ آنند کمار پارٹی اور مومنٹ میں اپنی ذمہ داری پہلے کی طرح ہی نبھاتے رہیں بی ایس پی میں بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے آکاش آنند کو آپ نے دیکھا اگریسیو چنہ پرچار کرتے ہوئے وہ لگتار چنہ پرچار کر رہے تھے سرکار کی نیتیوں پر سوال اٹھا رہے تھے سباجوادی پارٹی پر بھی نشانہ ساتھ رہے تھے بی ایس پی کے پرچیشوں کے لئے چنہ پرچار کر رہے تھے لیکن اچانک ان پر گاج گریے کچھ موادت بیان بھی ان کے سامنے آئے جس کے بعد ان پر گاد گریے بی ایس پی پرمکھ مائیوٹی نے انہیں دونوں اہم پد سے ہٹا دیا ہے لوگ سبح چنہ پرچار کرتے ہوئے مائیوٹی نے پرچار اور پارٹی کا ذمہ جن کندھوں پر رکھا تھا ان کے مطابق اب وہ کندھے پریپک وہ نہیں ہیں جی ہاں مائیوٹی نے اپنے بھتیجے آکاش آنند کے خلاف بڑا فیصلہ لیتے ہوئے آکاش کو نیشنل کو آرڈینیٹر سمیت کئی پدوں سے ہٹا دیا ہے سوشل میڈیا پر مائیوٹی نے اسے لے کر تین بیان دیئے انہوں نے لکھا کہ میں نے آکاش آنند کو بی ایس پی کے راشتے سمنویک اور اپنا اترادھیکاری گھوشت کیا لیکن پارٹی اور آندولند کے ویعاپک ہٹ میں انہیں پونڈ پریپکوٹا پرابت ہونے تک ان دونوں مہتوہ پونڈ ذمہ داریوں سے الگ کیا جا رہا ہے مائیوٹی کے اس فیصلے پر کانگریس نے حملہ بولا ہے وہیں بی جے پی نے مائیوٹی کے اس قدم پر اپنی پرتکیریہ دی ہے مائیوٹی بہنجا سواج پارٹی کو ایک پرائیوٹ لیمٹیٹ کمپنی کی طرح چلاتی ہے اور اسی لیے جب جیز میں آتا ہے جیسے نیرڈے کرنا چاہتی ہے وہ ایسا نیرڈے کر لیتی ہے اور اس ماملے پر بھاچہ پروکتہ راکشتر پارٹی اور سپا پروکتہ فکرول حسن چاند کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں مائیوٹی جی بھلے ہی جاتی اور بجھاب کی راجنیتی کرتی ہو مائیوٹی جی کی راجنیتی میں ہمیشہ جاتی ہی سروپری رہتی ہو لیکن مائیوٹی جی کی راجنیتی میں ایک ان کا لنبا سنگھرس ہے وہ سوائم سے اسطح پت ہوئی ہے کوئی ویراثت کی سیاست سے نہیں آئی ہے اس لیے مائیوٹی جی کے بیانوں میں وہ گمبھیرتہ ہمیشہ دکھائی پڑتی ہے جو انبھاؤں کی آدھار پر آئی ہے لیکن آکاس آنند تو ویراثت کی سیاست سے آگے بڑھے تھے چاندی کے چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں اس لیے ان کے بیانوں میں وہ مائیوٹی لگاتار دکھائی پڑ رہی تھی جس طرح سے اُتھلے بیان وہ دے رہے تھے جس طرح سے جلدبازی میں میڈیا میں سرخیوں میں آنے کے لیے وہ لگاتار بیانبازی کر رہے تھے اس سے بہوزن سماج پارٹی کا بھی نقصان کر رہے تھے اور اپنا سوائم کا بھی نقصان کر رہے تھے بسپا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا آگوشت گڑ بندن ہے یہ جنتہ دیکھ رہی ہے جس طریقے سے بسپا کے ٹکٹ کا بٹوارہ ہوا پھر ٹکٹ بدلنے کے پیتلے ہوئے وہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا پرواؤ نظر آتا ہے اور آج جس طریقے سے آکاش آنند کو ان کے پدوں سے برکاس کیا گیا ہے وہ آکاش آنند جو بسپا کے اُتھر اردکاری تھے وہ آکاش آنند جو بھارتی جنتہ پارٹی سے لگاتار سوال پوچھ رہے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے سوال چوب رہے تھے ادھرنی مائیہ واتی جی نے آکاش آنند کو برکاس کر کے یہ بات جگ جاہر کر دیے کہ بسپا اور بھارتی کا آگوشت گڑ بندن تو بسپا پر پھر سے سبانجادی پارٹی نے آروپ لگائے کہ بی جے بی کی بی ٹیم کے طور پر کام کرے لیکن سب کے بیچ باتچیت کرنے کے لئے مائیور کیا وجہ ہے کوئی وجہ بتائی گئی ہے کہ آخر آکاش آنند کو اترادکاری اور نیشنل کوڈینیٹر جیسے میتھپورپل سے اچانک سے کیوںٹا دیا گیا دیکھیں دو تین وجہ سامنے ہیں صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ جس طریقے سے آکاش آنند بڑھ بولے پن میں کچھ بھی بیان بازی کر رہے تھے اور کچھ بھی بول دے رہے تھے تو ایسے میں ان کے اوپر مقدمہ بھی درج ہوا تھا تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بلکل صحیح ہو کہ وہ جس طریقے سے بیان بازی کر رہے ہیں چناؤں سے پہلے سرکھیاں بٹوڑنا چاہتے ہیں میڈیا میں اس کو لے کر وہ اور بھی زیادہ پچڑے میں نفس جائیں اور زیادہ نقصان نہ ہو جائے تو اس کو بچانے کے لیے آکاش آنند کو مائیور کیا حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے 2019 میں بھی جب بہوجن سماج پارٹی کے اوپر بھائی باتیجا واد کا آروپ لگا تو کیونکہ بولڈ ڈیسیزن کے لیے مائیور کیا جانی جاتی ہیں تو جو ان کے بھائی ہیں یعنی کہ آکاش آنند کے پتا جو آنند کمار ہیں ان کو بھی وہ راستری اوپا دیکھتے پارٹی کے تو اس پت سے بھی انہوں نے ہٹانے کا کام کیا اور یہ دکھایا کہ بہوجن سماج پارٹی بھائی باتیجا واد پر نہیں چلتی ہے جو ان کا مو لدیش ہے جو پچھلے دلیتوں کو اتھان کرنے والا اس پر وہ چلنا چاہتی ہے اپنے مو مین موٹیف پر یہ دکھانے کا پیاس چاہے گے تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آروپ پھر سے لگ رہے تھے کہ اپنے بھتیجا کو انہوں نے راستری کوڈینیٹر بنا دیا ہے اور اپنا اترادکاری بنا دیا ہے تو جو کارکرتاؤں نیتاؤں میں جو ایک میسیج ہے وہ نیگیٹیو نہ جائے پوزیٹیو میسیج جائے شاید یہ بھی وجہ ایک ہو سکتی ہے حالانکہ ویپکش کی بات کریں چاہے سپا ہو یا کانگریس ہو وہ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ مایابتی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈرتی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی سے اور کہیں نہ کہیں نقصان ان کا ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی وہ اس طریقے کا جو ہے فیصلہ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کو لے کر جو ہے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے مایابتی کی طرف سے اور اس پر اب راجنیتی بھی شروع ہو گئی مہیور بنی رہی ہے لوٹتا ہوں میں آپ کے پاس دراصل آکش اند کی ویوادت بیان ایک کے بعد ایک سامنہ آئے جس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ انہی بیانوں کے وجہ سے انہیں مایابتی نے ہٹانے کا فیصلہ لیا وہ ویوادت بیان کون سے ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ محنت کر کے پیپر دینے جاتے ہیں اور اس پیپر کی خبر لکھ ہونے کی خبر آپ کو ملتی ہے اور سرکار کو بہانہ مل جاتا ہے وہ پوسٹ رد کرنے کا وہ نوکری نہ دینے کا کیسا لگتا ہے ساتھیوں کیا لگی شماعت مارنے کا من کر رہا ہے جوتا مارنے کا من کر رہا ہے مہیور امار ساتھ موجود ہیں مہیور اسے کیا ایسے بیانوں سے کیا بسپا کو نقصان ہو رہا تھا یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی چناوی جو ابھیان جو بی ایس پی کا جو موٹو ہے اس موٹو سے بی ایس پی ڈیریل ہو رہی تھی اس وجہ سے فیصلہ دینا پڑا ملکل دیکھیں میچاروٹی کی جو بات مائیواتی نے کی ہے وہ جھلک بھی رہی ہے ان کے اس بیانوں میں اور اس طریقے کی بیان بازی جو فائر برانڈ نیتا ہوتے ہیں جیسے کی ازدود دین ویسی ہیں یا پھر بارتی جنتہ پارٹی میں تمام ایسے نیتا ہیں جو اس طریقے کی بیان بازی کے لیے ہی جانے جاتے ہیں اور اسی میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن جس طریقے کی یہ بیان بازی آکاش انن کی ہے یہ جو ہے کلچر بہوجن سماج پارٹی کا نئی راہ ہے انشاشت پارٹی ہے اس طریقے کی بیان بازی نہیں ہوتی ہے کوئی وادیباد سے دور ہمیشہ مائیواتی رہتی ہیں تو ایسے میں ان کو لگ رہا ہوگا کہ یہ اور بھی جیادہ اس پچھلے میں فستے چلے جائیں گے تو آکاش انن کو بچانے کا بھی کام کیا گیا ہے بھائی باتیج آباد کا میسیج نہ جائے یہ کرنے کا کام کیا گیا لیکن جو بی ٹیم کا آروپ لگاتار بستہ کے اوپر لگ رہا ہے کہ سماج پارٹی کہہ رہی ہے کہ آکاش انن صحیح باتیں کر رہے تھے جنتہ کے مددوں کو اٹھا رہے تھے بارتی جنتہ پارٹی کو صحیح طریقے سے گھیر رہے تھے تو ایسے میں ان کے پاس میسیج ہو گیا دباؤ بنایا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے یہی وجہ ہے کہ میاوٹی بیک فوٹ پر چلی گئی ہیں اور وہ ایک چلے جمعی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سماج آدھی پارٹی پروکتہ جمعی صاحب یہ اس فیصلے کو آپ لوگ کس طور پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تو آروپ لگاتے ہیں کہ بھائی بی ایس پی جو ہے وہ بی جے پی کے بی ٹیم کو طور پر کام کرتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے دیکھیں مانوار کاشی ران جی سے لے کر اور ایک بڑا سمیں مائیوٹی جی کے جیون کر رہا ہے جب انہوں نے آر ایس پی جے پی کی چھاتی پر چڑھ کے ان کو للکارا اور اگر آج اسی لائن کو ایک یوہ نیتا آکاش شنن اس بات کو کہہ رہے تھے تو یہ دلی کے سلطان کو نرازگی ہو گئی اور دلی کے سلطان کا لکنو آدیش شایر یہ کہ ان کو جو ہے رانیتی سے ہٹائے جائے انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ منش سے ہٹا دیا ہے ریلیوں سے ہٹا دیا ہے پدھ سے بھی ہٹا دیا ہے کہ ان سے کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے ایک یوہ اگر رانیتی بات نہیں کرے گا فاشیس طاقتوں کے خلاف بھو جن سماج کے خلاف سمیدان کے خلاف جو یہ سلطان ہیں ان کے خلاف اپنی بات نہیں رکھے گا تو کیا آسارام باپو کا بھجن کرتن کرے گا رائے لیتک جیمن میں تو اکھلی شاہدو جی نے جو بات صحیح کی بھو جن سماج پارٹی ڈائریکٹلی اندرکٹی اس چنوان میں جو مدد ہو رہا ہے بھائیٹ میں بھی وئی انہوں نے کیا آپ دیکھئے کہ جونپور میں کیا کھیل ہوئا ہے آپ دیکھئے کہ ہر جگہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھارتی انتہ پارٹی نے تحقیے کہ کیسے سماج وادی پارٹی کا ووٹ کمزور کیا جائے کیسے ان کا ووٹ لے کے بھارتی انتہ پارٹی کی جیت سنشید کی جائے تو آکاش کی جو لائن تھی ہم سے رانیتک ویروت ہے ہمارا ڈیفرینس ہے آکاش آنیل سے لیکن وہ بات صحیح کہہ رہے تھے پی آمین صاحب میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ آپ کا پرسپشن ہے آپ کی پارٹی کی لائن ہے یہ لیکن میں ایک چیز جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جس بھارتی کے استعمال وہ پرچہ لیک والے معاملے میں کر رہے تھے جو بیان بھی ہمیں اپنے درشنگ سنایا ہے تو راجنیتی میں بیانوں کی سچیتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر ان پر فیصلہ لیا گیا کیونکہ پریپک ہونے کا عاروپ لگاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے انہیں ہٹایا گیا کیونکہ بیان باز ہی آپ ٹھیک عاروپ رتعروپ تو چلتا ہے لیکن بھارت شاہ کے مریاد ہے بہت ضروری ہوتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ راجنیتی میں بیانوں کی سچیتہ کو مینٹین کرنے کے لئے یہ فیصلہ لیا گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیش میں دیش میں سچیتہ کی مورتی سچیتہ کی تصویر ہمارے سلطان کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے گھسپیٹیا ہے مسلمان کو سب دے دیں گے ویپکشوالے مسلمان رہے گا تو رہی ہے ہمارے ساتھ انیلا جی آپ آپ پر اور بی ایس پی پر کہا جاتا ہے کہ دونوں کے بیچ سانٹھ گانٹ ہے اور یہ فیصلہ دلی کے آدیش پر ہوا ہے جیسا کہ سماجوادی پارٹی کے پروکتہ عروف لگا رہے ہیں میری سپور آمرا وہ مجھے لگتا ہے بی ایس پی کا یہ آنٹرک معاملہ ہے اب سماجوادی پارٹی اس کو کوئی بھی رنگ دے دے کوئی بھی روپ دے دے ہے کہ وہ محلہ ہے وہ سکشم ہے اور ایسے سماج سے آتی ہیں جنہوں نے ہمیشہ سنگرش کیا ہے تو ان کی خود کی کیپی بیلیٹی پر مجھے لگتا ہے سماجوادی پارٹی کو ان کو انڈر ایسٹیبیٹ نہیں کرنا چاہیے جی جہارو نیتا ہے ان کی اپنی اپنا بیویک ہے کس پرکار سے وہ پارٹی کو چلاتی ہیں میں تو کہتی ہوں اس چیز کا اس کی سرانہ ہونا چاہیے کہ ان کو لگا کہ نہیں اب ان کو اور جیادہ کام کرنے کے عوش رکھتا ہے اس کے بعد ایک پولٹیکل میچیوریٹی کے بعد بڑی جمعواری نبھائیں مجھے لگتا ہے کہ ایک محلہ ہونے کے ناتے میں اس کو اپریشیئٹ کرتی اس کو اور کسی نجریہ سے نہیں دیکھنا چاہیے اور وہ جانتی ہیں کہ ان کی پارٹی میں کس کو کون سا پت دینا ہے اس کے انوزار انہوں نے یہ جو بھی کروائی کی ہے وہ کی جمعی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے پھر انیلا جی کے بیان پر دیکھئے ساف ساف یہ ہے کہ سلطان جیسے چاہتے ہیں کہ ہوا ان کے پچھ میں بہے سلطان چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بولی لوگ ان کی ان کی بولیں لیکن بھارت کی جنتہ جلی سماج آدیواسی پچھڑے مائنوکیز اور اکریش جو پی دی کنا رہا دیا ہے پی دی انڈیو کو بری طرح سے کچھل کے آگے بڑھ رہا ہے اور انیلا جی تو چار سو کو نام دینا بھول گئیں چار سو آج کل نام دینا یہ لوگ بھول گئیں اب دھائی سو کو نام دیا جا رہا ہے تو اس دنش کی جنتہ بھارت میں سائے کر لیا ہے کہ اس سلطان کی حکومت کا سلطنت کا جانت تائے اور آکاش کو اس طرح سے جس طرح سے بے دخل کیا گیا ہے وہ ینگ ہے ہم کسی بھی پارٹی کے یواؤں کا اکھلی شادو جی بہت آدھر کرتے ہیں انہوں کا بہت وزنم کرتے ہیں لیکن ایک یواؤں اگر بات نہیں کرے گا کسانوں کی دلیتوں کی سامیدھان کی تو وہ کیا کرے گا آسان رمباپو بھجن کرتر کرے گا ٹیلی ویژن پر آکے تو ادنی مہتی جی نے جو کیا ہے وہ ایک یواؤں کی آواز کو سلطان کی آدھر پہ پچل دیا ہے انہیدی کسی رسپانڈ کرنا چاہیں گے آپ دلی سے دیکھیں جو جو سامیدھ صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بھائشہ وہ ہی ہے ساماجوازی پارٹی کی ہے پچل دو ختم کر دو نہیں ایسی بات نہیں ہے ہماری ہمارا دیش ہمارا راش جو ہے وہ لوگتن پر چلتا ہے کسی کے اوپر آپ کوئی بھی آروپ لگا لیتے انرگل آروپ لگا لیتے میں دس آروپ اکھلے شادل جی کے اوپر لگا سکتی پانچ آروپ میں ڈیمپل جی کے اوپر لگا سکتی رام گوپال جی کے اوپر لگا سکتی شیف پال جی کے اوپر لگا سکتی ان کے بڑے بڑے نیتا ہیں بڑے بڑے چیرہ ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کوئی صد نہیں ہوتا ووٹنگ ایسی چیز ہوتی ہے ووٹنگ ایسا ہتھیار ہوتا ہے ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو چار جن کو پتا چل جائے گا پھر میں جو ہوں آمی چوانی صاحب سے ضرور بات کروں گے اس بارے میں کہ تفتہ کس کی آئی ہے ٹھیک ہے جمعی صاحب جس بھاشا کے استعمال آکاش آنند لگتال کر رہے تھے چناوی منت سے وہ ایکسپٹبل نہیں ان پر ایف آئی آر بھی درجوی کیونکہ سرکار تک کو بھی انہوں نے آتنگوادی کہہ دیا تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کیا کہ جو بی ایس پی کا جب کور ایجنڈا ہے دلیتوں اور پچھڑوں کی آواز بلند کرنے کا وہ ایجنڈا سے بی ایس پی ڈیریل ہو جاتی اگر انہیں اسی طرح سے آزادی ملتی اسی طرح سے نیشنل کارڈینیٹر کے پر پر وہ آسین رہتے تو دیکھیں سلطان تو اس دیش کی وپخش کو ٹروریز کا قمیت کرنے کا اور جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کٹتے ہیں جو آپ نے بویا تھا اس دیش میں چاہے سرکاری ادھکاری ہو جن کو اول پینچن سکین نئی سرکار بنتے ہی ملنے جا رہی ہے سب کے مند میں سب کے دل میں اب لگ گیا ہے کہ یہ حکومت دفتال کی سمیدان ویروضی ہے اس کی جو گریمہ ہے سمیدان کی پیمبل کی ویروضی ہے اس حکومت کا اس تاناشاہی حکومت کا جانت ہے اب آپ پرائیمسٹر کی بہاشا دیکھئے دس سال کا جو ان کا اقبال ہے اس پہ بات کرنے کی حیثیت نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں تیلی ویزن میں کہ مسلمانوں کو ایک تو آپ کہہ رہے کہ ستر سال میں کونگل اتنے کچھ نہیں دیا پھر آپ ہمارے گولے بھالے ہندو بھائیوں کو کہہ رہے ہیں یہ سب مسلمان نکدے دیں گے مسلمان بھارت کا ناغرک نہیں مسلمان اشفاک اللہ خان کے مولانا حسد موحانی کے لوگ نہیں ہیں کون ہیں مسلمان جنہوں نے پاکستان کا ویروت کر کے اس دیش کو اپنا عزیز عزیز وطن چنا اپنی ہڈیاں ایسی میں شہادتوں میں زمینوں ملکی دفن ہیں مسلمانوں کے بارے میں ایسی بات کرنا آپ مجھے خود بتائیے عدیلہ جی بتائیے کیا آپ کو شعبہ دیتی ہے کیا آپ ڈر دیکھا کے ایک ہندو سماج کا بوٹ لینا چاہتے ہیں ہندو سماج کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے 80 کروڑ جن لوگوں کو کٹورا راشن دے رہے ہیں آپ کو کام کیوں نہیں دیا وہ کام مانگ رہے ہیں جن کو آدمی اکھلیج جی اور راول جی کام دینے والے کسان کسان کون ہے مسلمان ہے کسان آپ نے مس پی دیا تو آپ پاس بتانا نہ